میڈیکل سائنسز کا ہمیں انٹرسٹر میں پہلے اسٹیبلش کرنا چاہ رہے ہیں جو ہم اگلی بات کرنا چاہ رہے ہیں لوگ جو کہا کہ یہ تُس ہی کون ہو تو سر سعودی عربیہ جو ہے وہ دنیا کے اندر اپنے آپ کو ایک ری شیپ کر رہے ہیں اپنی امیج جو ہے وہ چینج کر رہے ہیں انہوں نے ابھی آج سے کچھ دیر پہلے ہم نے اسی شوہ پہ بات کی تھی کہ وہ ویزا ہز نہیں دے رہے ہیں وہ پاسپورٹ سینڈ آؤٹ کر رہے ہیں سکلڈ لوگوں کو اور اس کے اندر میری خبر کے مطابق وہ زیادہ فوکس ان کا ہیلتھ سیکٹر میں ہی ہے کیونکہ جو پہلا یہ ایسا پاسپورٹ ایشو ہوئے سعودی وہ ایک پاکستانی بون شخص کو ہوئے جن کی تمام ریشت جو ہے وہ سٹیم سیلز کی اوپر ہے یا اس کے وہ لیڈنگ ایک پرسن ہے دنیا میں امریکہ میں رہتے ہیں شاید تو میڈیکل سائنس کے اندر سنوں نے ریسنٹلی جو چیز کی ہے وہ یہ ہے کہ سعودی عربیہ نے اپنے ایک ازبطال میں ایک روبوٹیکلی آپ کا اوپن ہارٹ سرجری کیا بلکہ سرجری نہیں ایک ہارٹ ٹرانسپلانٹ جو ہے وہ انہوں نے روبوٹیکلی کیا ہے جو اس کے اندر جو آپ کی چیسٹ کا سکار ہوتا ہے یا اوپننگ آف دی چیسٹ ہوتی ہے اس کے بغیر وہ یہ کر پائیں یہ بہت بڑی ایک اچھیومنٹ ہے اور سکسیسولی کیا گیا ہے تو آگے جانے والے دور میں تو ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ یوس آف روبوٹیکس ان میٹیکل سائنس جو ہے وہ بہت اہم ہوتے جائیں گے خاص طور پر آپ دیکھ لیں نی ریپلیسمنٹ جو ہے اس کے اندر بھی یہ چیز آگئی ہے آپ کی عموماً جو سرجریز جو جرا اس نویت کی گیسٹرو کی ہوتی ہیں ان کے اندر کی ہول سرجریز پر فرکی جاتی ہیں تو بہت ساری چیزیں جو ہے سر اب اس طرح کی جائیں گی اور آنے والے سالوں میں ہم دیکھیں گے کہ پاکستان بھی انشاءاللہ اس چیز کو اپنائے گا کہ آپ منیملی انویسیو میجر سرجریز کر پائیں یہ بلکل ایک تک پہلے آپ نے بڑا اچھے بات چھیڑ دی کہ وہ نیشنیلٹی دے رہے ہیں میں ایسے پاکستانی کو جانتا ہوں جو کہ ڈاکٹر ہے اور بہت اچھے ڈاکٹر ہونے کے ناتے ان کو امان نے نیشنیلٹی دی ہے آپ کو پتہ امان نہیں دیتا نیشنیلٹی لیکن سو مسئلہ پھر وہی ہے کہ اگر آپ اپنی فیلڈ میں بہت لائک ہو تو پھر پوری دنیا میں آپ کی مانگ ہے سر امان کا لیول دیکھنے کے لیے صرف آج ابھی جو ہماری آرڈنس دیکھنی ذرا کرنسی ٹرانس ذرا کریں نظر ایک دوہ جا کے دیکھیں ایک امانی جو ریال ہے وہ کتنے کا ہوت ہے بلکل اور میں پھر اگین ریپیٹ کروں کہ پاکستانی کو بھی ڈاکٹر کو اچھا اب آجاتے ہیں واپس اس پہ ایک تو آپ نے کہا نا کی ہول سرجری بغیرہ دوسرا جو ہے یہ روبوٹک بیسکلی جو معاملہ ہے وہ اس لیے بہت کار آمد ہے کہ آپ کا جو پیشنٹ ہے وہ شاید کسی اور ملک کے کسی ایک شہر میں ہے اور آپ کا چھوڑ ڈاکٹر ہے وہ کسی اور ملک بیٹھا ہے اور بیسکلی وہ جوائسٹک سے پرفارم کر رہے ہیں سرجری اور وہاں پر روبوٹک آرم ہے جو ویسے چل رہی ہے جیسا ڈاکٹر کسی اور ملک میں بیٹھا کر رہے ہیں اچھا اور یہ تو ظاہر ہے اب ہونا شروع ہوا ہے کچھ عرصے سے اس سے کافی پہلے کا ایک اور چیز تو ہو ہی رہی ہے اور وہ یہ ہے کہ میں ان کو بھی جانتا ہوں ایسے ڈاکٹرز ہیں ستتر سال کے اسیر سال کے سرجنس جو کہ جن کو اب سرجری نہیں کرنے دی جاتی کہ اب آپ یہ ٹو اولڈ آپ کے ہاتھ میں اب وہ صفائی نہیں آ سکتی لیکن آپ سرجری ہم کہیں بھی کر رہے ہوں گے آپ اس کو دیکھ رہے ہوگے اور آپ ساتھ ڈاکٹرز سے بات کر رہے ہوگے کیونکہ آپ کا تجربہ بہت زیادہ ہے تو اب مسئلہ پھر وہی ہے کہ پہلے یہ ہونا شروع ہوا اب لٹرلی روبوٹک آم سرجری کر رہی ہیں لیکن یہ سب کچھ وہاں نہیں ہو سکتا جہاں پہ آئی ٹی منسٹر شزا فاطمہ ہو ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کو تیز انٹرنیٹ چاہیے اور یہاں پہ شارکس نہیں چاہیے نہیں سر شارکس نہیں چاہیے تیز انٹرنیٹ نہیں چاہیے سر آپ کو آپ کو سر ڈیڈیکیٹڈ ایک وہ تار چاہیے وہ پوری تار چاہیے سر سر کسی کی جان کی بات ہو رہی سر اس کے لیے سر تمام تاریں جو ہیں وہ بلکل زبردست ہونی چاہیے اور لگی ہونی چاہیے مطلب یہ ایسے نہیں ہے کہ آپ گھر کے وائی فائی پہ کر لیں اپنا ایم شور اس کے اندر کافی آپ کو انپورٹ ہوئی گی آئی ٹی انفرسٹرکچر کی جس کے بعد آپ possible یہ کریں تو پاکستان میں فیلال نہیں ہو سکتا ہے